جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور اللہ سود کو مٹا کر رہے گا اور سود کیا ہے میری اکانومی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اکانومی مٹا کر رہے گا مجھے مٹا کر رہے گا ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں یہ میرا concern میرا نہیں ہونا چاہیے صرف میں نے تو پارلیمنٹ میں پہلی دن کی تقریر کی یہ بات کی ہے دوسری تقریر میں یہ بات کی ہے اور پھر جب مجھے موقع ملا کہ ایک ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے میں نے وہاں بھی یہ والی بات کی ہے اور اس کے اوپر اگر honorable supreme court کو انہوں نے اس کا برا مانا ہے تو میں نے out of respect out of respect کیوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے content تو ہم نے ہمارے lawyer نے کہا کہ ہم out of respect ہم respect کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آتی وہی وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی مجروع ہوا ہے آپ کی honor ہم آپ سے unconditional ہم نے apology کی اور ساتھ ہم نے لکھا ہے چوتھے point میں last paragraph میں کہ ربا کے case کو fix کیا جائے یہ ہماری total conduct میں بہت مطمئن ہوں honorable judges کے conduct سے اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے جو کہ لکھ کر دیا ہے اگر ہماری بات بری لگی ہے میں unconditional apology tender کرتا ہوں honorable supreme court سے اور ان کے ججز سے جس طور پر میں موجود تھا تو کبھی آپ کو جیسے اسلامی ٹائچ پہلے کوئی سوٹا رہا ہے بعض بات کو کہاں وہ اسلامی ٹائچ جانتا ہے تو آج اوڑ میں تو آپ نے اسلامی ٹائچ جانا لے گا تو جن پر اگر ہم دیکھیں تو اسے 70% آر ڈجل سے خلاب بولے آج غابت قدار کے حوالے سے آپ بولتے رہے ہیں اپر ملالہ کے حوالے سے بولتے رہے ہیں جواب دیتا ہوں آپ بلکل آپ بلکل غلط فرما رہے ہیں آپ کی سماعتوں میں کسی اور کی بات بھوم رہی ہے میں اپنے سنیں میں اپنے کہے وے کو جانتا ہوں ایک اگلپ سن見ل میرے بات میں وجود ہے ہیار ایسی بات نہیں ہے ابھی اپنی بات کو کہے وے اسلامی ٹائچ کی بات ہم سے نہیں کرنا یہ کسی اور سے کرنا اسلامی ٹائچ کی بات نہیں کرنا سنا ہی اسلامی ٹائچ کی بات نہیں کرنا اس میں وہاں بھی اسلامیٹ تچ کی بات کی ہے میں نے آئین کی بات کی وہاں بھی اسلامیٹ تچ کی بات ذلفقار علی بٹو بھی اسلامیٹ تچ دے کر گیا تھا 38F لکھ کر گیا تھا یہ قرآن جو کوٹ کر رہا ہوں میں اپنی پاس سے بول رہا ہوں یہ اسلامیٹ تچ ہے میرا آپ کے سوال کے سیاستی ہے اگر آپ کسی طریقے سے باپاکی شریعہ دالت سے جو ربانہ لکیس اس نے جو پیسیٹ پیسیشن آیا وہ جماعت اسلامیٹی پیسین کے اوپر آیا آپ اس کے اوپر بیس پناہ باہت جماعت اسلامیٹ کے اوپر نہیں تحریک اسلامیٹ تحریکی اسلامیٹ پہ نہیں آیا نہیں 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 تحریکہ اسلامیٹ آپ دیکھیں اس کو یہ جو ڈاکٹر اصرار صاحب والی جو اگنائی دشگیال ہے نا وہ ہے اس میں پیسیٹ تنظیم اسلامیٹ جماعت اسلامیٹ نہیں تنظیم اسلامیٹ باپاکی руки کے تو زیادہ باپ اکرant نہیں دیکھو 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 یہ سیاست نہیں ہے کچھ چیزیں جو سیاست سے بیونڈ ہیں ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن ہم اللہ سے لڑنی سکتے اگر ہم نے بیسکس کو نہیں پاکستان میں ہر دن کے گزرنے کے ساتھ تباہی بربادی آ رہی ہے تو یہ صحیح ہو جانا چاہیے ہیں 75 سالوں میں نہیں ہو رہی نا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے اور اللہ کا لکھا ہوا قرآن کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے تو میں تو کہتا ہوں میرا صدا دشمن جا کر اس کے اوپر بات کرے گا میں اس کی تعاید کرنے کے لئے تیار آپ کو یہ والا آپ کو یہ انفرومیشن ہی نہیں ہے کہ میں کب سے قومی اسیملی کے ممبر میں جب قومی اسیملی کا ممبر پہلی دفعہ بنا ہوں تو میں نے اپنی پہلی سپیش میں اسی ریبا کی بات کیے دوسری سپیش میں اسی ریبا کی بات کی رہی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے اور اللہ سود کو مٹا کر رہے گا اور سود کیا ہے میری اکانومی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری اکانومی مٹا کر رہے گا مجھے مٹا کر رہے گا ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں یہ میرا کنسن میرا نہیں ہونا چاہیے صرف میں نے تو پارلیمنٹ میں پہلی دن کی تقریر کی یہ بات کی ہے دوسری تقریر میں یہ بات کی ہے اور پھر جب مجھے موقع ملا کہ ایک ملک میں یہ ایشو چل رہا ہے میں نے وہاں بھی یہ والی بات کی ہے اور اس کے اوپر اگر اونرابل سپریم کورٹ کو انہوں نے اس کا برا مانا ہے تو میں نے آوٹ اوف ریسپیک آوٹ اوف ریسپیک کیوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں ہے کونٹیمٹ تو ہم نے ہمارے لوئر نے کہا کہ ہم آوٹ اوف ریسپیک ہم ریسپیک کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیں جو سمجھ میں آتی وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ مجروع ہوا ہے آپ کا آپ کا آپ کی آنر ہم آپ سے انکنڈیشنل ہم نے اپولوجی کی اور ساتھ ہم نے لکھا ہے چوتھے پوائنٹ میں آہ لاسٹ پیرگراف میں کہ ریبا کے کیس کو فکس کیا جائے یہ ہماری ٹوٹل کنڈکٹی میں بہت مطمئن ہوں اونرابل ججز کے کنڈکٹ سے اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میں نے جو کہ لکھ کر دیا ہے اگر ہماری بات بری لگی ہے میں انکنڈیشنل اپولوجی ٹینڈر کرتا ہوں اونرابل سپریم کورٹ سے اور ان کے ججز سے آپ نے اسلامی ٹچ جانا ہے تو آج پورٹ میں آپ نے اسلامی ٹچ جانا لے تو جس پرس بہتر ہم دیکھیں سیمیٹی پرسنٹ آرابل ججز کے کلاب بولے آج عابد صدار کے حوالے سے آپ بولتے رہے ہیں عابد صدار کے حوالے سے جواب دیتا ہوں آپ بلکل غلط فرما رہے ہیں آپ کی سماعتوں میں کسی اور کی بات گھوم رہی ہے میں اپنے کہے ہوئے کو جانتا ہوں ایک اگلاب سنو میرے بات میں حوجود ہے ایسی بات نہیں ہے میں ایک اپنی بات کو کہے ہوئے یہ اور اسلامی ٹچ کی بات ہم سے نہیں کرنا یہ کسی اور سے کرنا اسلامی ٹچ کی بات نہیں کرنا ہم سے نہیں کرنا سنو 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 میں نے اسیملی میں بات کی ہے وہاں بھی اسلامی ٹچ کی بات کی ہے میں نے آئین کی بات کی وہاں بھی اسلامی ٹچ کی بات ذوالفغار علی بٹو بھی اسلامی تچ دے کر گیا تھا 38 ایف لکھ کر گیا تھا یہ قرآن جو ووڈ کر رہا ہوں میں اپنی پاس سے بول رہا ہوں یہ اسلامی تچ ہے جماع اسلامی کے اوپر نہیں جماع اسلامی کے پٹیشن بھی نہیں آیا نہیں 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 تحریک ہے اسلام آپ دیکھیں اس کو یہ جو سرار صاحب والی وہ ہے اس میں پٹیشنر تنظیم اسلامی تنظیم اسلامی نہیں دیکھو دیکھو یہ سیاست نہیں ہے کچھ چیزیں جو سیاست سے بیونڈ ہیں ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن ہم اللہ سے نہیں در سکتے اللہ سے لڑا نہیں سکتے اگر ہم نے بیسکس کو نہیں بھئی پاکستان میں ہر دن کے گزرنے کے ساتھ تباہی بربادی آ رہی ہے تو یہ صحیح ہو جانا چاہیے ہیں 75 سالوں میں نہیں ہو رہی نا اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے اور اللہ کا لکھا ہوا قرآن کیسے کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے تو میں تو کہتا ہوں میرا صدا دشمن جا کر اس کے اوپر بات کرے گا میں اس کی تعاید کرنے کے لئے تیار آپ کو یہ وعلہ آپ کو یہ انفرومیشن ہی نہیں ہے کہ میں کب سے قومی اسیمبلی کے میمبر میں جب قومی اسیمبلی کا میمبر پہلی دفعہ بنا ہوں تو میں نے اپنی پہلی سپیش میں اسی ریبا کی بات کیے دوسری سپیش میں اسی ریبا کی بات کی دوسری سپیش میں اسی ریبا کی بات کی